جی حدیر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں ہمیں پچھلے پروگرم میں یہ سوال فون پہ بھی پوچھا گیا ای میلز میں پوچھا جاتا ہے بکسرت ویسے لٹریچر میں بھی اسے اٹھایا جاتا ہے اس مخالفین اسلام کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ اسلام نے جو ہے قرآن نے جو ہے وہ دفاعی رنگ میں جنگیں لڑنے کی اجازت دی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں ان کا مقصد اسلامی ایمپائر کو اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ اور اس کا استحکام تھا انہیں کسی بھی طرح سے دفاعی جنگیں ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ ان کا اعتراض ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ وضاحت کر سکیں کہ کیا ہے جزاکم اللہ یہ جو اعتراض یا سوال کیا جاتا ہے اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ تاریخی حقائق سے ناشناسی کی وجہ سے ہے اس سے آگاہی نہیں یا پھر جان بوجھ کر اسلام کو ملزم کرنے والی بات ہے اس اعتراض کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو تو دوسرے خلیفہ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروع نہیں ہوئی بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں جتنی جنگیں ایران میں ہوئیں یا دوسری طرف شام والے علاقے روم کی سلطنت تھی اس میں جو جنگیں ہوئیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اب اس کو میں تھوڑا سا جب تک پس منظر نہ بتا دوں واضح نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن چھے ہجری میں بادشاہانِ مملکات کو خاطر لکھے اس میں کسرا کو بھی یہ خاطر لکھا لیکن وہ خاطر بھی پہنچا نہیں تھا کہ دو آدمی شاہِ ایران کی طرف سے کسرا کی طرف سے مدینہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے کسرا کے پاس پیش کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے جو سفر اختیار کیا وہ یمن کی طرف سے تھا جہاں کسرا کا نمائندہ بازان بن ساسان حکمران تھا گورنر تھا اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو کہا کہ یعنی اُس دن کہا کہ میں اگلے دن جواب دوں گا کل جواب دوں گا اور کل جب آئی تو آپ نے بتایا کہ رات میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے یہ اور جا کے دیکھو اس کا حال پہلے پتہ کرو پھر میری طرف آنا یہ جب خبر لے کر واپس گئے بازان بن ساسان کے پاس اور وہاں سے انہوں نے آگے ایران جانا تھا بہرہ ہند کراس کر کے تو بازان بن ساسان نے یہ کہا کہ اگر یہ پیشگوئی ہے اور واقعی یہ نبی ہے تو یہ پیشگوئی پوری ہوگی چنانچہ کچھ دنوں بعد تصدیق ہو گئی تو بازان بن ساسان مسلمان ہو گئے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ یعنی سان چھے ہجری کے بعد ایک سلسلہ چال پڑا مسلمان ہونے کا اور آپ اگر جغرافیہی طور پر دیکھیں تو بہرہ ہند کی جو شمالی کنارہ ہے جس پر یہ یمن ہے یا عدن ہے اس کے ساتھ پھر آگے مشرق کی طرف جائیں کنارے کے ساتھ ساتھ حضر موت ہے پھر بن مہرہ کا علاقہ ہے اس کے بعد پھر کونے پر جو مکہ سے مشرق کی طرف بان جاتی ہے امان کی سلطنت ہے جو خلیج امان کے اوپر ہے اس کے ساتھ بہرین کی سلطنت ہے تو یہ سن چھے ہجری سے سن سات ہجری کے اخیر تک یہ سارے علاقے کے لوگ جتنے بھی بادشاہ یا امیر یا رئیس تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے منظر بن ساوہ جو بہرین کے تھے والی تھے یا حکمران تھے اسی طرح ایک فارسی النسل شخص تھا اسی بخت وہ بھی بہرین کے ایک علاقے کا گورلر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا امان میں جیفر نامی تھا یہ جیفر نہیں بلکہ جیفر جیم یہ فیرے وہ بھی مسلمان ہو گیا اب یہ ایک طرف کسرا کا قتل ہو جانا رات کو اور جب خط دوسرے اس کے بیٹے کو جس نے قتل کیا تھا اس کے پاس پہنچنا اس پہ غصے کا اظہار کرنا خط کو پھار دینا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گے ادھر پھر اسلام کا پھیلنا کسی زور سے نہیں یعنی اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ کے فضل سے طاقت اتنی تھی تعلیم کا توازن تھا اس کا حسن تھا اس میں معقولیت تھی اور امن تھا دیکھیں نا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھی خط لکھا تو فرمایا اسلام تاسلم اسلام تاسلم اس کا معنی عموماً کیا جاتا ہے کہ تُو مسلمان ہو جا یہ بات نہیں ہے اس میں اسلام کے دونوں معنی ہیں کہ مسلمان ہو جا یا امن میں آ جا جو پیغام ہے اس کو دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں یہ تعلیم وہ ہے جو ایک کامل تعلیم ہے اس میں امن پایا جاتا ہے یہ اسلام ہے ہر قسم کا امن دے گا ابھی مثلا یہ بات ہو رہی تھی تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنگوں کا بات کی ہے وہاں فرمایا وَقَاتِلُّ اللَّهِ وَقَاتِلُّ اُمْ حَتَّى لَا تُقُونَ فِتْنَةُنُ اس وقت تک جنگ کرو یعنی اگر تم پر کوئی جنگ کرتا ہے تو اس وقت تک پھر جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے وَقَاتِلُّ اللَّهِ اور دین اللہ کے لئے ہو جائے کسی کے زبردستی سے کوئی مسلمان نہ ہو کسی کے زبردستی سے کوئی عیسائی نہ ہو کسی کے زبردستی سے کوئی دوسرا مذہب تبدیل نہ کرے اللہ کے لئے ہو جائے تو یہ اسلام کی تعلیم تھی اس کی وجہ سے یہ لوگ سارے مسلمان ہوئے اور آپ دیکھیں کوئی جنگ نہیں ہوئی یہ ایک انتقامی جذبہ ابرتا رہا اور بڑکتا رہا لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ایران میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا آپ حیران ہوگے کہ سن چھ ہجری سے لے کر جب وہ کسی طرح قتل کیا گیا ہے بیٹے کے ذریعے اس کے بعد پیدہ روپے چار سالوں میں تیرہ بادشاہ بدلے اور ایک دوسرے کو انہوں نے اس طرح قتل کیا ہے کہ وہ عبرت کا نشان ہے پھر پوران دخت جو ایک عورت تھی اس کو انہوں نے بنایا تو بہرحال یہ انتقامی ایک جذبہ تھا جو ابرتا رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد بغاوتیں شروع ہو گئیں اور یہی علاقے جو تھے مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسوہ دنسی یمن میں جو بازان بن ساسان تھے یہ فوت ہو چکے تھے ان کے بیٹے شہر بن بازان جو تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنائے تھے ان کو اسوہ دنسی نے قتل کروا دیا تو اس طرح یہ جو کناروں پر پھر بغاوتیں شروع ہوئیں اور خاص طور پر یہ جو بہرین کا علاقہ تھا یہ مکہ سے اور مدینہ سے مشرقی جانب بنتا ہے اور یہاں درمیان میں یمامہ کا علاقہ ہے جہاں بنی حنیفہ رہتے تھے جو مسیلمہ کذاب کا جو گھڑ تھا اس کا علاقہ تھا اس کی بغاوت ہوئی تو اس کے ساتھ یہ بہرین کے جو مجوسی تھے یا ایرانی جو تھے یہ اور پھر خلیج فارس کے پرلی طرف سے جو ایرانی تھے ان کی ساتھ شہن تھی یہ مدد کرتے تھے ان بغاوتوں کو انہوں نے ہوا دی اور اس طرح یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جنگیں شروع ہو چکی تھی بغاوتیں دبائی گئی اور ان کا مذہب سے تعلق کوئی نہیں تھا وہ حکمران بننے کے لئے دبانے کے لئے ایک دفاعی جنگ ہوتی تھی امن کے قیام کے لئے اور سیاسی سرحدوں کے لئے اور بغاوت دبانے کے لئے یہ جنگوں کی صورت تھی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا ارتداد سے کوئی تعلق نہیں تھا جو جنگ کے لئے اٹھتا تھا اس کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اس طرح یہ پھر انہوں نے آگے اوپر یہ جو بہرین کا علاقہ ہے اس سے آگے پھر شمال کی طرف ذرا جائیں تو اراک کا علاقہ آتا ہے یہاں اراک کا علاقہ تھا یہ بھی ایرانی حکومت کے طے تھا یہاں جو عرب لوگ تھے عرب قبائل تھے یہ پسے ہوئے تھے ایرانی حکومتوں سے کیونکہ یہ دجلہ اور فراد کا علاقہ جو تین چار سو میل کا علاقہ ہے سبز و شاداب اور بہت غلہ پیدا کرنے والا ہے تو یہاں کے عرب لوگ جو تھے غلہ پیدا کرتے تھے ایرانی لے جاتے تھے کیونکہ حکمران وہ تھے اور ان کو غربت کی حالت میں رکھتے تھے آپ وہ کھاتے پیتے تھے تو یہ ایک انتقام ادھر عربوں میں بھی تھا اراک کے عربوں میں تو جب یہ بغاوتیں ہوئی ہیں تو جنگیں ایسی بن گئی جو آپس میں خود مستاری کی نشانیاں بھی تھیں کیونکہ جیسا میں نے ارد کیا کہ بادشاہاتیں ٹوٹتی رہی اور ایران کے اپنے کئی علاقے خود مختار ریاستوں میں بدل رہے تھے تو وہ اپنی طاقت بنانے کے لیے یہ مختلف کام کرتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان بغاوتوں کو شکست ہوئی اور یہ لوگ جو شکست کھاتے تھے یہ پسپاہ ہو کے پیچھے جاتے تھے اور وہاں پھر اجتماع کرتے تھے طاقت بناتے تھے پھر حملے کی تیاری کرتے تھے تو اس طرح یہ جنگیں آگے بڑھتی رہیں جس طرح آگ سلگتی جاتی ہے تو اس امن کے قیام کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ جنگیں کرنی پڑی ہیں ورنہ یہ لوگ عرب کے سارے علاقے میں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغاوتوں نے دب چکی تھی آپ دبا چکے تھے ان کو دوبارہ یہ ہوا دیتے اور حملے کرتے یعنی بقیدہ جنگی حملے ہوتے تھے تو اس طرح یہ جو ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح ہوتی تھی یہاں ایک اور بہت عظیم شان لیڈر ابرے جو بہرین کے بنو بکر بن وائل قبیلے کے ایک شخص تھے مسنا ان کا نام تھا تو ساتھی قبیلہ بنو شہبان ہے ان کا نام پتہ نہیں شہبانی کس طرح پڑھا شاید بچپن گزارا ہو وہاں پہ لیکن اگر حالات پڑھیں تو یہ اس دور کے خالد سانی بھی تھے تو بہت طاقتوار انسان یا جنرائل تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور یہ مسلمانوں کی طرف سے بہت اچھا دفاع انہوں نے کیا اور جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید بھی حضرت اکرمہ بھی اور کئی صحابہ مختلف مہمات پر بھیجے گئے تو یہ جنگیں جو تھی یہ پسپاہ ہوتے تھے ایرانی لیڈر آگے جا کے دوسرے علاقوں سے مدد لے کر پھر جمعیت کرتے تھے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو چونکہ مستشرقین ویسے ہی ادھار کھائے بیٹھے ہیں اس لئے الزام لگاتے ہیں ورنہ اصل دیکھیں تو ساری جارہیت ہے جو ایرانی بادشاہوں یا گورنروں یا رئیسوں کی طرف سے ہوتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر آخر تاکہ یہ چلتی گئی اور جنگیں نحامد اور قادشیہ کی جنگ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور یہ جو آخری ان کا بادشاہ تھا چھوٹا سا لڑکا تھا اس کو انہوں نے بادشاہ بنایا لیکن جب یہ آخری اس کی شکست ہوئی یا اس وقت سولہ ستارہ سال اس کو عمر تھی یہ پھر سمرکاند کی طرف چلا گیا اور فرغانہ میں پھر بچارہ مارا مارا پھرتا رہا ہوں بلکل ٹھیک تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر آ کر یہ اظہار کیا کہ یہ جنگیں پھیل گئی ہیں ان کو اب بند کر کے کسی طرح آمن کی صورت قائم کی جائے تو اصل بات یہ تھی کہ سرحدوں کی لڑائی تھی سیاست کی لڑائی تھی اور جارہیت تھی جو دوسری طرف سے آئی تھی اور اس کو ختم کرنا ضروری تھا ورنہ اسلام کی سردوں کو خطرہ تھا مسلمانوں کو خطرہ تھا اور اسلامی جانوں کو خطرہ تھا مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ تھا تو اس میں کوئی کسی قسم کا علاقے کی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے میں نے ارد کیا کہ ایک دفعہ اظہار فرمایا کہ یہ خام کا آگے چلتی جلی جاری ہے ہمیں مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرنی چاہیے اچھا اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیم کی یہ خوبی تھی کہ پیغام پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے یا اس کا اثر تھا کہ یہ لوگ جو شکست کھاتے تھے ایرانی ان میں سے بہت سارے بڑے سچے مسلمان بنتے تھے اور وہ مسلمانوں کی طرف سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی لڑتے تھے اور ان میں سے ارتداد بھی کسی نے نہیں کیا تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی جنگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی یہ اس زمانے میں شروع نہیں ہوئی بلکہ آن سلم کے زمانے سے اس کی ابتداء ہے جو ایک انتقام تھی ایک جلن تھی ایرانیوں میں اور اس کی وجہ سے یہ پھر آگے چلا ہے اس کو بند کرنا ضروری تھا لیکن وہ بند اس وقت ہوئی جب یہ کلیتاً پورا خاندان وہاں سے نکل گیا بہت بہت شکریہ جی خاندیلی چیز صاحب جزاک اللہ آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا شکریہ بہت بہت